اسلام علیکم حدیث آپ پچیس لوگوں کو فورڈ کر دیں گے تو شام سے پہلے خوش خبری ملے گی یا تین دن کے اندر پتہ نہیں کیا آپ کی مراد پوری آئے گی اللہ تعالیٰ بچائے بھئی ایسے توہمات سے کیونکہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے جو قرآن پاک کو مطلب سے پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کو کسی قسم کے توہم پرست ہونی کے ضرورت نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے نہ ووٹس ایپ تھا نہ موبائل تھا پتہ نہیں ہم کس طرح کی چیزیں نکال کے بیٹھے میں ہیں بہت آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور اگر آپ اس میں ریگلر اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن پریس کریں سبسکرائبر بٹن دمائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور ایسے اور بھی بہت سے توہمات آج کل جو ہے وہ عام ہوئے ہیں مثلا مسجد میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں جا نماز کا کونہ موڑ دیتے ہیں یہ کیا حضرت آپ نے یہ کیا کیا بس کونہ موڑ دیا اس کا تکہ ورنہ خالی جا نماز میں شیطان نماز پڑھتے ہیں ارے شیطان نے تو سیدہ نہیں کیا جب اس کو سیدہ کرنا تھا تو اب وہ ابلیز سے شیطان بن گیا اور اس نے ساری عمر اس نے آگ میں جلنا ہے اور یعنی دوزہ کی آگ میں اس نے جلنا ہے انشاءاللہ اور وہ رندہ ہوئے ہیں آپ آپ کو کیا خیال ہے وہ نمازیں پڑھے گا یہاں پہ آکے خالی جگہ پہ اور اگر پڑھتا ہی ہے نماز تو پڑھتا ہی ہے آپ کا کیا جاتا ہے بھائی آپ اس کو نماز سے روک رہے ہیں لیکن اللہ رحم کرے مجھے تو نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا میرا تو نہیں خیال لیکن یہ ہے کہ یہ سنی سنائی تو ہم پرستی جو ہے ہماری چل رہی ہوتی ہے دو ایک ہماری عزیزہ وہ ملی مجھے کل اسلام آباد میں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ ان کے بچے نے آکے ان کو بتایا کہ اس کے کوئی جیب سے پیسے گر گئے تھے کوئی دوزار یا تین ازار تو ان نے کہا چلو یہ تمہارا صدقہ چلا گیا رہے کیسے صدقہ چلا گیا بھائی جو تم نے اپنی مرضی سے دیا ہی نہیں کسی کو صدقہ زکاة خیرات جو ہوتی ہے یہ سوچ کر دی جاتی ہے یہ پلان کر کے آپ دیتے ہیں یہ نہیں کہ میری جیب کسی نے کار لی تو میں کہا چلو جی میرا صدقہ پورا ہو گیا یا میری اس سال کی زکاة ہو گیا نہیں وہ چوری ہوا ہے بس اس کا اور کوئی نہیں ہے خالی کینچی چلاو تو گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے ارے گھر میں تو لڑائی ویسی رہتی ہے ارے کسی صبح کینچی چلائی جینا تو اس لیے لڑائی ہو گئی نہیں یہ توہمات ان سے نکلیں باہر ایک اور مجھے پتہ چلا کہ جی وہ شام کے وقت جھاڑوں نہ دیں شام کے وقت جھاڑوں نہ دیں پتہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے آئی ڈونڈ نو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے مذہب کو ہم اس میں بڑی میں عدب کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم خود سمجھتے نہیں ہم سنی سنائی باتوں کو آگے بغیر تحقیق کے آگے کر دیتے ہیں اور یہ بزاتے خود ایک غلط بات ہے اصل اگر آپ نے اگر آپ واقعی اسلام کو سے عشق کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیار کرتے ہیں تو آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ اس کو سمجھیں گے آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ اس کی سرف اور نحف پڑھیں آپ اس کی گریمر کو سمجھیں کہ اس میں کون سا ورب ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا کونٹیشن بنتی ہے حدیث پاک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں تحقیق کیسے ہوئی ہے کونسی ضعیف حدیث ہے اور کونسی ضعیف نہیں ہے اور اس طرح سے پلیز ریفرین کریں توہمات سے اپنی زندگی گزارنے کو توہم پرست آدمی جو ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہتا یہ میری ایک رائے ہے اس کو بڑے عدب کے ساتھ میں کسی کے اختلاف نہیں کرنا چاہتا کسی کی فیت کے ساتھ میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا لیکن جو میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا انٹل ریکسین اللہ حافظ موسیقی